اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بتا ہے کہ بہت مرتبہ آپ سے حافظ صاحب نے اپنی ویڈیوز میں شیئر کیا کہ دروشف نہ صرف پڑھیں بلکہ لکھیں بھی اور اس کا بہت سواب بنتا ہے جب تک دروشف لکھا رہتا ہے آپ کو اس کا عجر ملتا رہتا ہے اسی طرح بہت سے واقعات بھی سنائے گئے پھر کچھ عرصہ میں نے ویڈیوز میں شیئر بھی کئے وہ ایمیجز اور ویڈیوز کے جو ہماری دروشف پاک کی فیملی کے میمبرز لکھتے ہیں اور پھر شیئر کرتے تھے تو آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ سناؤں گے اور یہ ایک میری بہت پیاری بہن ہیں دوست ہیں اور ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے میں کہتے ہوں ہر ایک کو ایسے دوست اور اس طرح کے لوگ ہر ایک کو زندگی میں ملیں کہ جب آپ ان سے بات کریں تو آپ کا ایمان تازہ ہو دروشف پڑھنے کی اور حمد آپ میں پیدا ہو ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ جب کبھی میں نے دیکھا ہے الحمدللہ یہ دروشف کی برکت سے ہی ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسے دوست آتا کی ہیں کہ الحمدللہ کہ جب کبھی ڈاؤن ہوں یا کچھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ میسج آ جاتا ہے ان لوگوں کے یا کوئی ان سے بات ہوتی ہے اور انکاریجمنٹ ملتی ہے اور مزید دروشف پڑھنے کے لیے نا ایک کوئی حمد بڑھتی ہے آپ کو پتا ہے ایمان کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے چلیں تو ان بہن کبھی ایک دفعہ میں نے ایمج شیئر کیا تھا ویڈیوز اور خط نیٹلی انہوں نے دودھ رحمت لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ محمد ماشاء اللہ پڑھتی بھی ہیں اور لکھتی بھی ہیں اور بھی بہت سارا ان کی قوالٹیز ہیں لیکن پھر وہ اور فیوچر کی ویڈیوز میں شیئر کروں گی تو آج جو ویڈیو ہے نا اس میں میں شیئر کروں گی ان کا خواب ماشاء اللہ بھی کچھ دن پہلے ہی ان سے بات ہوئی تو یہ بتا رہی تھی کہ میں نے دروشف لکھنا شروع کیا ہوا ہے اور ماشاء اللہ تو ڈیرھ لاکھ سے اوپر یہ دروشف لکھ چکی ہیں ہر روز میں ہمیں ایک سے دو گھنٹے یہ دروشف لکھتی ہیں تو بتاتی ہیں کہ اپنا خواب جو نے نے دیکھا وہ کہتی ہیں خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک عرضی ہے یعنی اپلیکیشن ہے اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد پاک ہے وہاں پر موجود ہوں اور میں نے بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے جو کہ گولڈن رنگ کا ہے ایسے لگتا ہے کہ میں نے شہزادیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے اور بہت یعنی کہ اچھا لمباس آرہا وہ ایک فراک نمال لباس ہے اور اس پر بہت خوبصورت کام ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی عرضی ہاتھ میں پکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف جا رہی ہوں میرا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے جب میں وہاں اندر چلی جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں میرا لکھا ہوا دروچیو جو ہے جن صفوں پہ لکھا ہوتا ہے وہ صفات ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہ صفات جو ہیں وہ ہوا سے ہلکے ہلکے ہل رہے ہوتے ہیں اور وہ بزرگ مجھے کہتے ہیں کہ درود لکھنے سے گرہیں کھلتی ہیں اور بند کام ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ واقعہ کچھ ایسے ٹائم پہ انہوں نے میرے سے شیئر کیا کہ میرے اپنے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو رہے تھے کہ اچھا میں دروچیو پڑھنے پہ فوکس کر رہی ہوں اگر مجھے چوز کرنا ہے میں کیا کروں اچھا تھوڑا سا دروچیو لکھنے میں گیپ آرہا تو ملکہ کافی زیادہ گیپ آگیا میں نے رمضان شریف میں لکھا تو اس کے بعد دوبارہ نہیں لکھ سکی اور جب میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں دوبارہ دروچیو پڑھنے کی کام کو سٹارٹ کروں تو ادھر ان بہن کا یہ میسیج آ گیا اور مجھے جیسے لگا کہ جیسے میرے جو میں سوچ تھی نا اس کو ایک سٹیم لگ گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں مجھے انکرچ کی ہے ان بہن کے سکواب بتانے سے تو میں آپ کو اکثر کہتی ہوں نا کہ جب دروچیو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن کی گریں کھلتی ہیں بہت سایسے سوال ہوتے ہیں جن کے ہمیں پس جواب نہیں ہوتے ہمیں وہ جواب بھی ملتے ہیں اور غائبانہ طور پر ملتے ہیں اور اس طرح ملتے کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں تو ماللہ میں نے سوچا میں بہت خوش تھی اور میں نے سوچا میں سب لوگ کے ساتھ یہ خواب شیئر کروں ان بہن سے میں نے اجازت بھی لی اور یہ کہنی تھی کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد اب میں نے مزید تدعات بڑھا دی ہے دروشرف لکھنے کی اور امید ہے کہ جب آپ یہ خواب سنیں گے تو آپ سب میں بھی دروشرف لکھنے کی ایک حمد پیدا ہوگی جو نہیں لکھ رہے ان میں لکھنے کی حمد پیدا ہوگی جو لکھ رہے ہیں وہ اور زیادہ لکھیں گے کہ دیکھیں کتنا واضح خواب ہے کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دروشرف لکھنے سے گریں کھلتی ہیں اور بند کام ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا دروشرف پڑھنے لکھنے دروشرف کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا خد انہوں جہاں میں عطا کریں آمین سم آمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ